بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دیسی ہیل ٹی وی میرے بھائیو ایک بار پھر آپ سب بہن بھائیوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں کچھ پرابلمز کی وجہ سے میں ویڈیو ریگولرلی نہیں بنا پایا ٹھیک ہے اس کی جگہ میری ایک کلیک ہے وہ ویڈیو بناتی رہی تھی ٹھیک ہے اس کو صرف آپ لوگوں نے دن میں ایک مردبہ پینا ہوگا یا کھانا ہوگا ایک پینے والی ٹیمیڈی ہے ایک کھانے والی ٹیمیڈی ہے انشاءاللہ شگر کے پیشنٹ ساری زندگی کے لیے مجھے دعائیں دیں گے یہ نسخہ جو ہے یہ ہر عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ بی بی کے پیشنٹ ہے تو آپ بلکل بھی استعمال نہیں کیجئے گا ٹھیک ہے صرف شگر کی اگر آپ لوگوں کو بیماری لاحق ہوئی ہے تو آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت دیسی سی چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں دوستو فلیکسیڈز یہ ہے کلونجی ٹھیک ہے کلونجی دردری سی ہے ٹھیک ہے کچھ پاورڈر بھی ہے مطلب کچھ گرینڈ ہوئی بھی ہے اور کچھ اس طرح ہے ٹھیک ہے یہ چلتے ہیں سب سے پہلے پہلا ٹوٹکا بنا لیتے ہیں پہلا جو ہمارا نسخہ ہے وہ بنا لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی کلونجی ٹھیک ہے اس کو ہم ادھری رہنے دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم لیں گے بھو لیں گے اس میں ہم یہ بنائیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں نے دردری ہوئی یعنی گرینڈر ہوئی بھی ہلکی گرینڈ ہوئی بھی کلونجی ایڈ کرنی ہے تقریباً آپ لوگ یہ میں آپ لوگوں کو ایک وقت کا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ایک وقت میں آپ لوگوں نے اس کو کھانا ہے کھانے والی ریمیڈی ہے میرے بھائیو چھوٹی سی ریمیڈی ہے ٹھیک ہے کھانے والی لیکن بہت امیزنگ ہے آپ لوگوں کو بتایا کلونجی میں موت کے علاوہ موت کے سوا ہر مرز کا علاج ہے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دوستو اچھا سا شہد ہونا چاہیے اچھی نسل کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہم ایڈ کریں گے تقریباً ڈیٹھ چمچ اب آپ لوگ کہہ رہے ہوگے کہ یار ایک تو شوگر ہے اوپر سے شہد ہمیں خراب کرے گا نہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے اسی طرح سے اس کو تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو مکس کرنا ہے اب ڈریکٹلی آپ لوگوں نے اس کو کھانا نہیں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو یہ نہ اتنا گاڑا نہ اتنا زیادہ ہو ٹھیک ہے کلونجی بلکل زیادہ ایڈ نہیں کرنی جو مقدار جو کونٹیٹی میں نے آپ کو بتائی ہے اسی فارم میں آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے اور ایک چمچ شہد کا ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب استعمال کیسے کرنی ہے طریقہ کار کیا ہے بتاتا ہوں اس کو سائٹ پر رکھیں ایک گلاس پانی لیں ٹھیک ہے اس کلونجی اور شہد کو آپ لوگوں نے صبح ناشتے کے ایک گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ لوگوں نے ایک چمچ ساری یہ جو مقدار ہوگی اس کو آپ لوگوں نے سپون کے ساتھ اپنے موں میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے بھا کر آپ لوگوں نے نیم گرم پانی ایک گلاس پی لینا ہے اوپر سے ٹھیک ہے اس کے استعمال سے ریگولر بیسز پر اگر آپ لوگ نیولی ہیں یعنی کہ ابھی ابھی آپ سٹارٹ کریں گے تھوڑا بہت آپ لوگوں کو پرابلم ہوگی کیا ہوگی آپ لوگوں کو سینے میں تھوڑی چی جلن ہوگی سٹارٹنگ ای ڈیز میں جب دو تین دن چار دن آپ ریگولر استعمال کرنے گے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ پرابلم بھی نہیں ہوگی کیونکہ اپنے جسم کو یوز ٹو کرنا پڑتا ہے کسی بھی چیز کے لیے ٹھیک ہے تیار کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ لوگوں کی شگر لیول کو بالکل نیچے لے آئے گا ٹھیک ہے ایون کہ آپ لوگ شگر بے شک ڈیلی بیسز بے چیک کریں آپ لوگوں کو بہترین ریزائلٹس ملیں گے اب یہ ہوگیا کھانے والا ٹوٹکا اب ہم بات کرتے ہیں دوستو پینے والا ٹوٹکا کہ پینے والا کیا نسخہ ہے ٹھیک ہے اچھا میرے بھائیوں پینے والا نسخہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے پانی لینا ہے ایک گلاس کے برابر پانی لیا ٹھیک ہے پانی لے کر آپ لوگوں نے یہ ایک چیز ہے یہ ہے دوستو چیا سیڈز ٹھیک ہے چیا سیڈز آپ لوگوں کو کسی بھی جگہ سے مل سکتے ہیں ان کو میں نے کافی ٹائم سے بگو کر رکھا ہوا تھا یہ آپ بھول چکے ہیں ٹھیک ہے تقریباً ایک چمچ چیا سیڈز کا آپ لوگوں نے بگو کر رکھنا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے نین گرم پانی کے اندر شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے اب چیا سیڈز کس طرح سے بینیفیشل ہے ہمارے شگر کے لیے ٹھیک ہے اس میں دوستو ایسے نیوٹرنٹس موجود ہوتے ہیں وائٹمنز موجود ہوتے ہیں جو کہ ہماری جو شگر ہوتی ہے ہائی ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ ور کرتے ہیں اس کو نارمل کرنے میں ٹھیک ہے ہماری ڈائیٹ ہمیں بھوک لگتی ہے اور آپ نے وہ چیزیں کھانی ہیں جو آپ لوگوں کو ڈاکٹر نے بتائی ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے کوئی شہد کوئی میٹھا کوئی چینی وغیرہ آئیٹ نہیں کرنی ٹھیک ہے اس کو اسی طرح سے صبح اٹھ کے یا شام کے وقت ٹھیک ہے آپ نے اس کو پورا ایک گلاس پی لینا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ ایک ماہ اگر یہ دونوں ریمیڈیز یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک ریمیڈی ڈیلی بیسز بے آپ لوگ استعمال کرتے ہیں میں گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کی شکر کبھی کبھی ون فیفٹی سے اوپر نہیں جانے والی انشاءاللہ یہ دوستو ریمیڈیز دو میں نے جو آپ لوگوں کو بتائی ہیں کھانے والی ایک پھینے والی بہت فائدہ مند ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگ اگر استعمال کریں تو بھروسہ نہیں کرتے بھروسہ کریں استعمال کریں ساتھ ساتھ اپنے چکاپ بھی جاری رکھیں انشاءاللہ ڈاکٹر بھی حیران رہ جائے گا ڈاکٹر بھی پریشان رہ جائے گا کہ یار وہ پوچھے کا آپ سے کہ یار یہ آپ نے کیا کیا ہے کس طرح سے نارمل کیا ہے دیسی چیزوں کے کچھ اس طرح سے فائد ہوتے ہیں جو ہمیں جو ڈاکٹرز بھی نہیں سمجھ سکتے ٹھیک ہے یہ صرف حکمہ کو پتا ہوتے ہیں حکیم حضرہ جتنے بھی ہیں ان سے یہ لی گئی چیزیں ہیں ان سے معلومات لی گئی ہیں اور آپ تک پہنچائی گئی ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں میرے بھائیو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں یا میری کلیک کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہیں کیا انہوں نے اچھی انفرمیشن آپ لوگوں کو دی یہ چیرہ میڈیز دیں لازمی کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے گا اگلی ویڈیو تک کا انتظار لازمی کیجئے گا ہمیں لیں اگلی ویڈیو میں کمنٹ پڑھ کے میں اگلی ویڈیو بناؤں گا اگر آپ لوگ کہتے ہیں ہاں ہونی چاہیے ان کی ویڈیو تو ٹھیک ہے وہ بنائیں گی اگر میری ویڈیوز ہونی چاہیے تو میں کنٹینیو کروں گا ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ